بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی اللہ رسول کریم محمد ماہر مزار مبارک ایک سچے مسلمان کرے کہ ایسا میدان عمل ہے جس سے پروردگار عالم کی جزا خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے اللہ کو راضی کرنے کا امہنا ہے ان کی رحمتوں اور برکتوں اور فرت گوزت سے خلاصی کو فیصلہ لے لینے کا یہ مہینہ ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے چند اچھی چیزیں بندوں کو دی ہیں وہ ذریعہ ہے اللہ کے خوشنودی کے حاصل ہونے کا ان کی رضا کے نصیب ہونے کا ان کی خصوصی رحمتوں کے ملنے کا ان کی جانب سے مغفرت کی عطا ہونے کا دو زخصے خلاصی کا فیصلہ ملنے کا وہ عامال ذریعہ بنتے ہیں ان عامال میں سے ایک عمل روزہ ہے ایک عمل ترابیر ہے ایک عمل دعا ہے ایک عمل لا الہ الا اللہ کی قسرت ہے ایک عمل استفاد ہے ایک عمل لوگوں کے ساتھ حمدردی ہے ایک عمل صبر ہے اور ایک عمل روزہ داروں کو افطار کرانا ہے ایک عمل سہری بھی ہے ایک عمل تلاوت ہے یہ عامال کی فیر اس سمجھ میں آگئی یاد بھی رہنا نا اتقامہ میرے کو کرنے کا ہے کیا کیا کرنا پڑیں گا آپولے تو آپ کو بتا دیا جائے کہ سب یہ یہ کرنا ہے اپنے کے رمضان اس کا میدان ہے یہ عامال کا میدان ہے رمضان اس سے اللہ کی خوشندی حاصل ہوتی ہے بھائیاں بھی سن رہے ہیں بہنیں بھی کیا کیا کام کرنے کے ہیں رمضان میں وہ آپ کو بتائے گے ایک عمل ہے کرنے کا کوئی لڑے تو یہ بولنا بھائی صاحب میں روزہ سے ہوں بہن صاحبہ میں روزہ سے ہوں یعنی میں لڑے نہیں سکتا نہیں سکتی یہ بولنا یہ بھی ایک عمل ہے مستقی اور کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے وہ چیزیں رمضان اور غیرِ رمضان میں برابر ہیں البتہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب رمضان میں نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو برائی کا گناہ بھی ویسا ہی شدید ہوتا ہے ایسے جھوٹ بولنا رمضان میں جائز نہیں ہے سوال میں جائز ہے دی قدہ میں دی لہجہ میں محرم میں سفر میں ربیال اول میں ربیال ثانی میں جماعت الاولہ میں جائز ہے رجب سے ورد نئے 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 جماعت الاولہ ورد ہوں گئے جماعت الاخرہ میں رجب میں شعبان میں ثوب میں منع ہے رمضان میں بھی منع ہے اور غیبت کرنا غیبت کرنا کیسا ہے بارہ مہینے منع ہے ظلم کرنا ظلم جانتے ہو نا ظلم سجادتی کسی کا حق مار لینا منع ہے نا کسی کو تکلیف دینا لانت ملامت تان تشنی کسی کو حقیر سمجھنا فلم دیکھنا نام احرم عورتوں کو دیکھنا گانا 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 سننا سب منع ہے نا یہ بچنے کی چیزیں اب جو چیز سال کے بارہ مہینے منع ہے وہ چیز جب رمضان میں جیسے مہینے میں کرتے ہیں تو اور زیادہ ناراضگی کی بات ہے کے نہیں مگر آپ دیکھیں کہ رمضان میں جھگڑے بہت کل تھے لوگ مسجدوں میں لڑائیاں بیسہ بیسی دوسروں کی برائیوں کا ویان کرنا بھائی یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزوں کو ہماری عبادت کو متاثر کر دیتے ہیں یہ عامال کرنے ہیں یہ عامال نہیں کرنے ہیں سمجھنے میں آئینا بات کیا کیا کرنے کے ہیں اس کی پیرز پوری آپ کو سنائی جا چکی ہے روزے رکھنا سب رکھنا جوان بھی مڑے بھی مرد بھی عورتیں بھی کسی صورت میں چھوڑنا نے روزہ شرف عورت کو جن دنوں میں روزہ رکھ نماز پڑھنا منہ ہے ان دنوں میں اسے روزہ بھی منہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے زمانے میں چونکہ نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں اس وقت سے بے تکلف سب کے سامنے کھاتے رہے ہیں پیتے رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے خاموشی سے چھکے اکیلے میں تنہائی میں کچھ کھا بھی لو انہاں گھر میں روزے دار بچے ہیں روزے دار مرد ہیں عورتیں ان کے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اتمنہ سے صحیح نہیں ہے طریقہ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جن دنوں میں عورت کو نماز ادا کرنا منہ ہے ناپاکی کی وجہ سے اس زمانے میں بھی عورت کو چاہیے کہ نظافت کی نیت سے وضو کرے کوئی کپڑا بشائے یہ بلا روح بیٹھے اللہ کا ذکر کرے اتنی دیر اتنی دیر نماز پڑا کر دیتی تاکہ گھر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ تأثر پیدا نہ ہو کہ کبھی نماز ادا کی جا سکتی ہے کبھی نماز چھوڑے جا سکتی ہے ایسا تأثر قائم نہ ہو تو روزے رکھنا سب سے بنیادی کام ہے رمضان سہری کھانے میں برکت ہے سہری کھانا چاہیے اور سہری کھانے کے لیے اٹھتے ہی ہیں ذرا سا پہلے اٹھ کے تحجد کا معمول بنا لے نماز وہ وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہے نوجوان بچے بہت بیٹھے وے ہیں یہ نوجوان بچے روزے کی سہری کے لیے اٹھنے میں بہت ستاتے ہیں در کے لوگ ہیں تین بجے سے ماباپ اٹھانا شروع کرتے ہیں اٹھتا ہی نہیں بیزار ہو کے مماں گئتی ہیں باپ سے فرا آپ تو بھی اٹھائیے اٹھ رہی نہیں اب وہ نہ اٹھا ہاں اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں کب تک اممہ بول گئی تھی ہاں اٹھتا ہوں بھی نہیں والدہ تھا ہاں اٹھتا ہوں ابھی اٹھتا ہوں یہ ابھی 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 میں ساڑھے تین سے چار بات جاتا ہے اب بالکل پندرہ بیش منٹ باقی رہ جاتے ہیں تو ماں باپ بھائی بہن سب ملکے اٹھاتے ہیں ہاں اٹھ رہا ہوں کوئی کوئی تو اٹھ کے بیٹھ کے پھر سو جاتے ہیں ہوسٹ آتے ہیں رمضان میں آخر کار جس وقت میں سہرن بزنے والا ہوتا ہے سہرن بزنا وقت ہو جا رہا اب بڑی مشکل سے اٹھ کے کلی بھی برابر نہیں کرتے کھانا کھالا اب بتائے کہ ایسی صورت میں تحجد کیسے پڑھیں گے دعا کب مانگے اور ادھر سہر کا وقت ختم ہوا تو تحجد کا وقت بھی ختم ہو گئے اس لئے ایک گزارش جوان بچوں جوان بچیوں سے یہ ہے کہ آپ کے رمضان ایسا گزارو کہ آپ کے ماں باپ یہ کہیں کہ اس رمضان میں ہمارے بچے ہماری بچیاں بہت پہلے سے اٹھ کے تحجد پڑھ لے کے دعا مانگ لے کے وقت پر سہری کھائے اور اٹھنے میں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں بنے چپ آباندی تو کر لے سکتے نا اب روزہ صبح صادق سے شروع ہو گیا فیال رکھنا ہے اس بات کا کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے میرے روزے میں خلل پڑ جائے میرے روزے میں خرابی آ جائے میرے روزے کی روح متاثر ہو جائے ایسی کوئی حرکت مجھ سے نہ ہو اور جو روزی کھائیں گے اس سہری میں احتمام کرنا کہ پاک حلال طیب روزی سے افطار اور سہر کرنا چاہیے فرض نمازوں کا احتمام رمضان میں کرتے ہیں رمضان کی علاوہ بھی کرتے ہیں کچھ نوافل کا احتمام بھی رمضان میں کر لینا چاہیے جیسے تعجد ہے جیسے عوابین ہیں اور جو افطار کا وقت ہے اس میں بھی کوشش کرنے چاہیے اس بات کی کہ ضروریات جو افطار کی ہیں افطار کے وقت سے پہلے پہلے ہی پوری طریقے سے اس کی تیاری کر لیں پندرہ بیچ منٹ آدھے گھنٹے کا وقت اخیر کا فارغ رہنا چاہیے کہا کہ اس میں ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کر سکیں استغفار کی ایک تسبیح بھی پڑھ لیں اس کے ساتھ ساتھ ایک والدس منٹ کی دعا کا احتمام بھی ہو جائے کہ افطار کے وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے خر کا ایسا نظام بناو کہ افطار کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے سب چیزوں سے پراغت ہو جائے مردوں کی اور عورتوں کامان لانے کا کام مردوں کا تیار کرنے کا کام عورتوں کا دونوں کام افطار کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے ہو جانا چاہیے تو پھر وہ وقت دعا میں لگ سکتے ہیں اور درمیان میں نمازوں کی اوقات میں بروقت نماز گناہوں سے اجتناب تھک گئے تو دن میں سو جائیے تھوڑی دیر کوئی حرج نہیں ہے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزے دار جب دن میں تھک ہار کے سو جاتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہتے ہیں اللہ سے کیا لکھوں سو رہا آپ کا بندہ آپ کا بندہ سو رہا ہے کیا لکھوں اللہ تعالیٰ برماتے ہیں روزے سے ہے کہ نہیں ہے ہاں روزے سے تو ہے پھر میرا حکم پورا کرنے والی حالت میں ہے کہ نہیں ہے پھر سورہ بول کے گئے گلتے ہیں عبادت کر رہا بول گئے کہ اس نے انعائیت ہے مولا کی کتنا کرام ہے فردگار کا کافی تھچ جائیں تو سو جب فالی سوتے ہوئے مت گزار تو پورا رمضان دن میں اور جیسے باہر میں اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہم رکے ہوئے رہتے ہیں اندر میں بھی ہم اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکے رہے ہیں جیسے دوسروں کے خلاف بغض و عداوت آدمی کے اندر میں پائی جاتی اس سے اپنے اندرون کو روک کر رکھنا دوسروں کے خلاف بدخواہی جذبہ اندرون میں پائی جاتا ہے اس سے اپنے اندرون کو پوک کر رکھنا پاک رکھنا دوسروں کو نقصان پہنچانے والی کسی سازش کسی تدبیر کرنے کا انصر اندرون میں پائی جاتا ہے اس سے اپنے اندرون کو پاک رکھنا دوسروں کے بارے میں حقارت کا جذبہ اندرون میں پایا جاتا ہے اس سے اپنے اندرون کو پاک رکھنا اور بد اخلاقی والی جو چیزیں ہیں اس سے اپنے اندرون کو پاکیزہ رکھنا اور اگر اللہ توفیق دے سعادت دے کرم فرمائے ان کی نوازش ہو جائے تو دل کو اللہ کی طرف ایسا متوجہ رکھنا کہ دل ادھر ادھر جانے کے بجائے اللہ کی آدمیں اللہ کی طرف توجہ ہمیں لگا ہوا رہی یہ روزے کی سب سے عالی قسم ہے دوسرا جو مسئلہ ہے وہ تراویح کا ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھر میں تراویح پڑھیں اور پوری بیس رکعت پڑھیں مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں جماعت سے پڑھیں مردوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ پرانے پاک جا کر سنیں جہاں پرانے پاک سے حد کے ساتھ پڑھا جاتا ہو جللی جللی جہاں پڑھا جاتا ہے ساپ سمجھ میں نہیں آتا ہر برابر نہیں بن رہے عالمون تعلامون کسی باک کچھ سمجھ میں نہیں آرہا جہاں پرانے پاک صحیح پڑھا جا رہا ہوں پڑھا آپ سنیں کوئی حرج نہیں ہے جتنا سنیں میعیاری سنیں زیادہ سن رہے ہیں تلاوتی صحیح نہیں ہو رہی تو صرف خوش فہمی ہوتی ہے آج میں کوئی ملتا کچھ نہیں اور جو بھی آپ پڑھے ہیں ترابیش شوق سے رغبت سے پڑھے سستی کاہلی سے نہیں بہت سمجھ کے نہیں شوق وجہتا ہے بعض لوگوں کو یہ شبینوں میں جانے کا ایک رات میں قرآن شریف فتم ہو رہا تین دن میں قرآن شریف فتم ہو رہا اگر کسی جگہ اللہ کے لئے سنایا جا رہا ہوں اور پڑھنے والے میں ایسا کچھ ملکہ ہو کہ وہ اتنی بڑی مغزار پڑھنے کے باوجود صحیح ادا کرتا ہوں تو آپ جا کے پڑھ لیتے کی گنجائش ہے لیکن عام طور پر اس کی ریائت نہیں ہوتی اور جا کے پڑھتے بھی ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں ایسا پڑھتے ہیں کہ ایک رکعت پہلی میں آخیر تک رکھے رکو میں جاتے ہو خود جا کے شامل ہو جاتے ہیں دس منٹ میں رکو ہوتا تو آٹھ نو منٹ تک بہر ٹیل لیتے ہیں باتان کر لیتے ہیں اب دیکھ لیے کہ دس منٹ میں رکو چلتا ہے ان کا نو آمنٹ آتے ہیں آتے ہیں اللہ آمد بھر بھول کر کر دیتا اور ہر دگانے میں اگر ان کا بس چلتا ہے تو شاید دوسری رکعت میں بھی کر دیتا چونکہ دوسری رکعت میں کر نہیں سکتے تو مجبور ہیں کڑھے ہو لیں ایسا کس نے پڑھنے کو کہا ہے اور ایسا کس نے سننے کو کہا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عمل کر رہے ہیں یہ تو بڑی ناماقبول بات ہے کہ صاحب جماعت کھڑی بھی امام صاحب پرانے پاک کے تلاوت کر رہے ہیں اور ہم رکعت کا بڑا حصہ چھوڑ کر نماز سے باہر ہیں ایسا نہیں زوف سے شوف سے پڑھو تھوڑا پڑھو کوئی حرج نہیں سوا پڑھا پڑھو ایک پڑھا سنو کوئی حرج نہیں مزان میں ایک پرانے پاک قائدے کے ساتھ سن لینے کا احتمام کرنا چاہیے اور پورے رمضان میں تراویہ پڑھنے کا قائدے سے احتمام کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ افتدائی دو چار دن پڑھ لیے پھر بیچ کی تراویہ پوری چھوڑ دیے پھر اخیر میں جا کے شریک ہو گئے دیکھنے میں آتا ہے جس دن خط میں قرآن ہوتا ہے اس دن مجید پر جاتی باقی ونتیس باریں امام صاحب دو چار لوگاں پیچھے گئے وہ سن لے نقص یہ غلط طریقہ ہے بیعتبی ہے یہ بیعتنائی ہے بیتوجہی ہے شروع سے آخیر تک کرنا ہے ہماری زندگی بہت مقتصر ہے اور رمضان جس کو مل گیا بڑا خوش نصیب ہے اور کب تک ملتا رہے گا بول نہیں سکتے دویستہ رمضان میں لاکھوں لوگ تھے اب یہ رمضان میں نہیں ہیں پتہ نہیں آئندہ رمضان میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو تم نماز ادا کر رہے ہو ظاہر ہے کہ نماز کا وقت تو دس منٹ کا وقت ہوتا ہے پانچ منٹ کا وقت ہوتا ہے اور اس کے دیر دو گھنٹے کے بعد میں دوسری نماز آتی ہے لیکن ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی نماز ادا کر رہے ہو تو اس شعور سے ادا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو جبکہ دوسری نماز دیر دو گھنٹے کے بعد ہی آنے والی ہے حصر پڑھ لیے دو گھنٹے کے بعد مغرب ہے مغرب پڑھ لیے دیر گھنٹے کے بعد معیش آئے اب رمضان کا جہاں تک معاملہ ہے رمضان یہ ہے کہ یہ رمضان اگر مل گیا اس سال تو پھر رمضان ملنے کے واسطے پھر گیارہ مہینے ہیں اتنا طویل وقت ہے اس لیے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو بڑی قدر کرنے نشائیہ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ بار بار رمضان دلائے طویل عرصے تک دلائے طویل عمر اطا فرمائے آفیت کے ساتھ لمبی زندگی دے نیک عامال کی توفیت کے ساتھ مگر جب ہم کام کر رہے ہوں تو اس شعور سے کرنا تاکہ ہمارا عمل صحیح ہو جائے اور یہ بھی اس واسطے بولنا پڑتا ہے کہ سبس سننے والوں میں کبھی کبھی کوئی اکاد کوئی بات پوری سمجھ میں نہیں آتی کوئی غلط فہمی ہو جاتی اسے بیشارے ہو یہ سمجھ کے رمضان کی خدر کرو کہ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہے بولے تو مل صاحب میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے بھل کے بول دی یہاں سمجھ کے بولے ہوں ہو جاتا کبھی جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو یہ سمجھ کر نماز ادا کرو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کے آخری نماز ہو اس سے اس عمل میں بہتری پیدا ہوتی ترابی بھی شوق سے پڑھنا تھوڑا مہینہ پڑھنا جہاں پرارباق صحیح پڑھا جاتا وہاں اتمام سے ترابی ادا کیجئے چاہے مقدار تھوڑی اور زوق سے زوق سے سنیں اللہ کے پاس میں یہاں زیادہ دیکھا جاتا ہے مقدار کے مقابلے ہمارے پاس بھی ہے تقریبہ نہیں ہے کیا بولتے ہیں تھوڑا کھانا اچھا کھانا بولتے ہیں نا تھوڑا کھانا اچھا کھانا مقتصر سے عمل کرو مقتصر سے قرآن پاک سنو لیکن صحت کے ساتھ سنو میں یار اچھا ہوں چاہیے پیسری چیز ہے رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے برداشت کا مہینہ ہے عربی میں حلم اور بردباری ہونی چاہیے برداشت کا مزاج ہونا رمضان میں لوگ غصہ بہت کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہاست اور سے گھر والوں کے اوپر بات بات کو غصہ اور یہ غصے کا معاملہ بھی کیا جی وہ غریب قسم ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جس کو دیکھو غصہ جب دیکھو غصہ بہت خراب چیز ہے یہ غصہ اپنی بھی سیحت خراب اس میں اور اپنی آقبت خراب اس میں خاص طور سے رمضان میں غصہ نے برداشت کوئی غلطی کر دی ہے اب وہ درگزر سے کام ہے قبیت پہ کچھ گرانی ہوئی ذرا برداشت کر لیا کچھ تکلیف ہوئی جیل لے رہا کچھ مشقت آگئی سہ لینا چاہیے یہ برداشت نہیں ہونا اپنے چھوٹوں پر بوش کم ڈال کامکاج کا بوش کم ڈال کر چاہیے چھوٹوں رمضان کا مہینہ ہمدردی کا خرخائی کا مہینہ ہے غریبوں یٹیموں مسکینوں بیغاؤں مہتاجوں کی جہاں تک ہو سکے اپنے سے خدمت کرنا اپنی استطاعت کے حساب سے خاص طور سے اشتداروں میں دیکھو کون زیادہ ضرورت مند ہے کون پریشان ہے کون تکلیف میں ہے کس کے کس کو بیماری ہے علاج موالی کے ضرورت ہے یہ خدمت بہت بڑی چیز ہے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں بزرگوں نے مد آیا خدمت سے خدا ملتا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے عبادت کروں گے نعمتیں ملیں گی خدمت کروں گے نعمت والا ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو حضور نے جنت میں دیکھا باہ درخت کے نیچے آرام کر رہا کوشہ آ گیا کہ یہ اس کو یہ جو بدلہ ملا کہہ کے عوض میں آ گیا کہ راستے میں کانٹے دار درخت تھا آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اس نے یہ سوچا کہ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس واسطے اس نے اسے اس راستے سے ہٹا دیا تاکہ گزرنے والوں کو اس سے تکلیف نہ ہو یہ ادا پسند آگئی پروردگار کبھی پروردگار عالم اعمال کا سلطہ دکھلا کر آئندہ آنے والے انسانوں کو گویا عبرت اور معاہزت کے سامان کے طور پر مہایا کر دیتے ہیں کہ یہ فلان اعمال کا بدلہ ہے جیسے میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال اور اس کا اس کا عجر اس کا انعام یا اس کی سزا دے کی اچھے اعمال کی جزا عبر اعمال کی سزا دکھائی گئی تاکہ لوگوں کے لئے عبرت اور معاہزت کا سامان ہو جائے اور رہنمائی کا کام دے وہ چیز اللہ نے اپنے خدرت سے دکھائے تو فیدمت کرنا جتنی ہو سکتی ہے جتنا ہے اس میں سے کرنا بہت دیار تو کروں گا بلکہ نئے سوچنا بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دینے سے اپنے پرس کمی ہو جائیں گی حالانکہ اللہ پاک کا جو رزام ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی صدفہ خیرات کرتا ہے تو اللہ اس کے صدفات کو خیرات کو بڑھاتے ہیں اس لئے جس کے پاس جتنی استطاعت ہے وہ خرش کرے مردوں کی بھی ذمہ داری عورتوں سے بھی خرش کروائیں ان کا بھی مزاج بنے خرش کرنے کا روک کے رکھنے کے مزاج زیادہ اچھا نہیں ہے پھر خدمت بھی کرو تو ایسی خدمت کرو کہ اس میں نام وری کی خواہش نہیں رہنا شہرت کی چاہت نہیں رہنا لوگوں کی تعریف کے عرضو مند نہیں رہنا دنیا میں مقام مرتبہ ملے اس کے اندرون میں کوئی جذبہ نہیں رہنا دینے والے کو معلوم لینے والے کو معلوم جس کے واسطے دیا اس کو معلوم باقی کسی اور کو نہیں معلوم بل کے بزرگوں نے اور بھی بات کہی مشکور ہے جملہ کسی کو دو تو ایسا دو کہ سیدھے آج سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو ہاتھ کو کیسا خبر ہوں گی حطلب یہ کہ جو مل گیا دے دو حساب کتاب ملحوظ رکھیں گے اس کو جتہ دے دیا اس کو جتہ دے دیا بل کے بھی پیار ہو سکتے وہ لوگوں کے میار ویسا تھا اب کم اس کا ہم لوگوں کو تو نہ دکھائیں کہ کسی کسی جگہ زکاة تقسیم کی جاتی ہے کیسا تقسیم کرتے ہیں وہ دروائے سے آنا یا دروائے سے نکلنا وہ دروائے سے آنا ایک ساڑھی لینا وہ دروائے سے نکل جانا بیچ میں جاتے جاتے لے لئے بل کے کلر کلر کے پانی میں ہاتھ ڈبا کے باہر جانا انہوں سوچے ہوں گے یہ تدویر پھر نہیں آنا بل مجھے کلر والے ہاتھ لے کے پھریں گے تو سب کو معلوم ہوں گا کہ یہ لوگا زکاة لیس ہوئے ان سب کو انہوں زکاة لیس ہوئے اعمال کی روح ختم ہو جاری جب کسی عمل میں ریاکاری آجاتی ہے شہرت طلب آجاتی ہے مقام اور مرتبے کی چاہت آجاتی ہے افلاس نہیں ہوتا تو پھر اس عمل میں مقبولیت باقی نہیں رہتی نہیں کوئی نئے ساتھی آگے معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں آنے والے ساتھیوں کا ماشاء اللہ سے تھوڑا سا نزاج بن گیا ہے کہ وہ فون کو بند رکھتے ہیں کبھی کبھی بھی ساتھی نئے آجاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ گھول جاتے ہوں اس سے خلل ہوتا ہے پیار رکھنا چاہئے خیر معزز دوستو یہ خیر خواہی کا کام ہے اس میں زکاة ادا کرنے کا مسئلہ ہے یہ زکاة ادا کرنے کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں پرسوں جو جلسہ ہوا تھا اس میں ہمارے حضرت موران ظلح الرحمن صاحب مد ظل علی نے تفصیل سے روشن ڈالی تھی جو لوگ سنے سنے جو لوگ نہیں سنے ان کو یاد رکھنا چاہئے کہ زکاة تو فرض ہے ہر صورت میں دینا ہی دینا ہے اور اگر کوئی ضرورت من سامنے نہیں ہے تو نکال کے رکھ دینے کا ہے اور تلاش کر کے دینے کا ہے یہ اس سے ہٹکے ہے جو اپنے سے ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد انہوں سرط کرنے سخاوت بہت پسند ہے اللہ حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائے سخی اللہ کے قریب بندوں کے قریب جنت کے قریب ہوتا ہے اور بخیل اللہ سے دور بندوں سے دور جہنم کے قریب ہوتا ہے تمزان کے مہینے میں یہ حمدردی خیرخواہی مدد نسرت غمخاری بہت پسندیدہ صفت ہے اس کا لہذا پھر اس میں خدمات کی الگ الگ خسمیں ہیں ایک یہ کہ آپ کسی کی ایک وقت کی ضرورت پوری کر دیں اور ایک یہ کہ اس کی چار چھ مہینے کی ضرورت پوری ہو جائیں ایک وقت میں آپ نے ایک کو بلایا کلا دیا ایک وقت کی ضرورت پوری اور ایک یہ کہ معلوم کر لیے کہ فرانے گھر میں ایک مردے ایک عورت دو بچے ہیں سب کے سب غریب ہیں ایک مہینے کا راشن ڈل ایک مہینے کے پاس ان کی ضرورت کی تکمیل ہوگی ایزر پڑھ گئے دیکھا کہ کچھ اثیم بچے ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو ایک دو دو جوڑے کپڑے چلا چار چار مہینے کی ضرورت پڑی ہوگی شعور کے ساتھ خجمت کرنا یہ بھی بتانا پڑتا اور نہ کبھی کبھی نہیں بتانے کی وجہ سے بڑے مسائل ہو جاتے جیسے دیکھتے ہیں لوگ مسجدوں میں حافظ صاحبین کو جو دیکھو لائکے رومال آتے زید آیا رومال آیا بکر آیا رومال آیا خالد آیا رومال آیا حامد آیا رومال آیا سارز آیا رومال آیا مخلی لوگا آ رہے ہیں انڑھاتے چلے جا رہے ہیں بھئی خالی رومالوں کا گٹھا لے کے کیا کریں گا سوچنا چاہیے خدمت کرو تو سمجھ داری ایک ہی کرنا چاہیے اس سے واقعی اس کی ضرورت پوری ہو یہ اس وقت سے سنایا کہ میں کسی مجید میں قرآن چلیم بلان چلیم نہیں سناتا ہوں میں گلا کے بڑھانے کے قصے جنہیں ہیں سناتی ہے لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے سوچ سمجھ داری کے ساتھ کام کرنا سوچ کے ساتھ کام کرنا شعور اپنا بیدار رہنا چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں برحال وقتا وقتا آپ کے سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ یہ جو ہماری مجلس ہے یہ بیس رمضان تک آنے والے جمعات میں جمعہ کی لے گی انشاءاللہ بیس رمضان کے بعد اب ایک جمعہ آئے یا دو جمعہ آئے یا عید کے فوراً بعد جمعہ آئے اس مجلس کے دو تین جمعہ چھٹی ہوگی بالخصوص رمضان ربارک میں آنے والے جمعات میں بیس رمضان کے بعد آنے والے جمعات میں رمضان میں مجلس کو چھٹی ہوگی یہ اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ آپ روزے سے ہوں گے قریب سے آتے ہیں دور سے آتے ہیں سیکل موٹروں پر آتے ہیں آٹووں میں آتے ہیں بسوں میں آتے ہیں روزے والی حالت میں ہیں آپ دور دراز سے آپ آتے ہیں آپ کو جب یہ معلوم لگا کہ یہ ہم مجلس نہیں ہے آپ کو تکلیف ہوگی ایسی صورت میں ایک روزے دار کو ہم تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے اس لیے ہم صاف اعلان کر رہے ہیں بیس رمضان کے بعد صحت میں رمضان تک جمعہ کی بعد کی مجلس کو شٹی ہوگی عید کے بعد وہ آنے والا جو جمعہ ہے اس جمعہ میں تشریف لانے سے پہلے ایک فون کرنے کی ذہمت کر لینا چاہیے فون کر گئے مجلس ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بلکل دو چار روز کے درمیان میں اگر آگی بتا نہیں ہو سکے کہ نہ ہو سکے اس لیے ایک فون کر گئے حاضر ہونا چاہیے اور جو حضرات کل جمعہ رات کو خانقاہ نہیں آئے تھے اور وہاں آیا کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب سے لے کر بیس رمضان تک جمعہ رات کو موینہ بات کی خانقاہ کے پردرام کو چھٹی ہوگی اور بیس رمضان سے انشاءاللہ خط میں رمضان تک وہاں اعتقاف ہوں گا اور ساتھ اتنا ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ میں اثر میں پہنچنا ہے ہملی بند تک اس لیے بات کو فتم کر رہا ہوں اب تعالیٰ صحیح المعامل کی توفیق فتاہ فرمائے اللہم ابتنا لکا الحمد کلو ہو ولگا شکل کلو وبناتنا فی الدمیہ حسنتم وفی لآخرت حسنتم وفی نعگابنا اللہم اننا نسلک علما نافعا اللہم اننا نسلک علما نافعا اللہم اننا نسلک علما نافعا اللہم اہدنا وآہدبنا واجعلنا من باشدین وصلی و سلیم و بارک لا سید المرسلی محمد اللہ موسیقی موسیقی